بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا دیلی یوز انگلیش وکیبلری روز مرہ زندگی میں استعمال ہونے والے انگریزی ذکیرہ الفاظ جن کو استعمال کر کے آپ اپنے سپوکن اور ریٹن میں بہتری رہا سکتے ہیں کونفرینس کو بوسٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلا آج کا ہمارا ورڈ ہے یہ ہے بیر ٹیمپر بدمزاجی کی بات کرتے ہیں اگر کوئی شخص جو غصے کا تیز ہو تو ہم اس کے لئے بیر ٹیمپر کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں اگلا ہمارا ورڈ ہے انگزائیٹی فکرمندی یا تشویش اگر کوئی شخص کسی فکر میں مبتلا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو انگزائیٹی ڈس آرڈر ہے ڈس آرڈر بیماری کو کہتے ہیں اگریشن جو ہے اشتعال یا غصے کیلئے استعمال کرتے ہیں تو اگریشن کوئی شخص جو جلدی غصے میں آ جانے والا ہو تو اگریشن اس سے ورڈ بنے گا جو کہ ناؤن ہے اس کا مطلب ہوگا غصہ یا اشتعال ریسٹ لیسنس بے آرامی یا بے چینی ریسٹ سے ورڈ ہم نے بنایا ہے ریسٹ لیسنس بے آرامی یا بے چینی ایموشنل جذباتی ایسا شخص جو جلدی جذباتی ہو جائے ہم اس کے لئے ایموشنل ورڈ یوز کر سکتے ہیں ڈپریشن جو ہے یہ ذہنی دباؤ یا مایوسی کی کیفیت کو ہم کہہ سکتے ہیں ہائپر ٹینشن کے اگر بات کرتے ہیں تو یہ بلڈ پریشر یا اس کو پیور اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں بلند فشار خون اگر کوئی شخص جو بلڈ پریشر کا مریض ہے تو ہم اس کو ہائپر ٹینشن بھی کہہ سکتے ہیں بلڈ پریشر بھی کہتے ہیں انسومنیا جو ہے یہ بے خوابی کی علامت ہے کہ اگر کوئی شخص جس کو سلیپ ڈس آرڈر ہو رات کو پراپر نیز نہ آتی ہو تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ سفرنگ فروم انسومنیا یا انسومنیک بھی ہم کہہ سکتے ہیں تو میں نے آج کوشش کی ہے ایسے ورڈز آپ کو بتا سکوں جو کہ آپ کے موڈ کے بارے میں بتا سکیں جو کہ آپ کے مزاج کے بارے میں بتا سکیں تو کرنیل میرے چینل کے ساتھ ٹینڈ رہے اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہے ہیں تاکہ آپ کو انگلیس کارنے میں آپ کی مدد کی جا سکے کل انشاءاللہ ایک نین ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ